جیفرسن اور جیکسن کی کمپیریزن کے اندر ہم دیکھیں گے کچھ ان کی سیمیلیٹیز ہیں کچھ ان کے ڈیفرینسیز ہیں اور پھر انیلسیز ہم دیکھیں گے ڈیفرینسز کے اندر آ جاتا ہے رائٹ ٹو ووڈ رائٹ ٹو ووڈ وہ کہتا تھا کہ جو پراپرٹی ہولڈر ہیں وہ اور یہ ایوریون کہتا تھا رائٹ ٹو ووڈ ہوگی آفیس آفیس آلڈر جو ہے جیفرسن کہتا تھا ایڈوکیٹڈ بھی بندے ہونے چاہیے یہ کہتا تھا ورکر کلاس یعنی سب ہی مہن ہونے چاہیے نومینیشن اس کے دور میں جو ہے وہ کاکس کے طور ہوتی تھی اس نے پارٹی نومینیشن کنونشن متعریف کروائی ایکانوی جو ہے یہ کہتا تھا کہ جیفرسن کہتا تھا فارمر کلاس جو ہے وہ چوزن مہن ہے تو یہ کہتا تھا نئی ورکر کلاس جو ہے وہ چوزن مہن ہے تو انڈسٹیلائیزیشن جو ہے وہ کہتا تھا یہ ہارنفول ہے یہ کہتا تھا نیسیسری ہے ملک کے لیے مومین سٹیٹس جو ہے جیفرسن کہتا تھا یعنی ایکول نہیں ہے لیکن ایکزارٹر سٹیٹس دیتا تھا تو یہ جو یہ بھلا تھا یہ خلاف تھا کہ مومین جو لوگ کہتا تھا ان ایکوارٹی ہے ان لوگوں کے خلاف تھا جیکسن تو ایڈوکیشن جو ہے وہ کہتا تھا ایمپورٹنٹ ہے یہ کہتا تھا ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ نہیں ہے سوشل موبیلٹی وہ کہتا تھا جیفرسن کے سوشل موبیلٹی کے لیے جو ہے وہ آپ کا یعنی ایجوکیشن ضروری ہے تو یہ کہتا تھا نہیں سوشل موبیلٹی کے لیے جوب اپرچیونٹیز ہونی چاہیے سوشل موبیلٹی ہوتی ہے جی سیمیلیٹیز ان کے در کیا ہے بینک کے خلاف تھے دونوں جو ہے نا یہ کہتا تھا بینک جو ہے مناؤپلی آف رچ ہے یہ جو ہے پور کو ایکسپلائیڈ کرنے کے لیے تو سلیوری جو ہے سلیوری کے اوپر اس نے بھی کوئی خاتر خواہ اقدام نہیں کیا تھے تو یہ بھی دیس انٹرسٹی تھا اس طرح کی ڈیبیٹس کے اوپر تو ریلیجن جو ہے یہ دونوں کہتا تھا یہ چرچ جو ہے اس کو سیپریٹ ہونا چاہیے سٹیٹ سے اور ایلسیز آپ کا یہ آجے گا کہ دونوں بہت ہے سیمیلر آئیڈیاز بہت ڈیفرینٹ اپلیکیشن آف دوز آئیڈیاز شکریہ